اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ اچھا فرینڈز سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت کروں گی کہ آج میری وائس آپ کو اگر تھوڑی سی خراب لگے کیونکہ آج مجھے فلو ہے اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ میری آواز آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہو یا کسی ٹائم سم ٹائم آپ کو آواز جہاں وہ اوپر نیچے فیلو اور دوسری چیز میں یہ بھی کہوں گی کہ میرے اس فلو کو پلیس کرما کے ساتھ اور مقافات کے ساتھ مت جوڑیے گا اچھا ایک تو بہت سے جاہل لوگ جہاں وہ چھینک آ جائے ناخون ٹوٹ جائے ہر چیز کو مقافات اور کرما کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں خیر میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑھتا بلکہ میں تو آج کل جہاں وہ جم کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بہت زیادہ ویڈ پٹ آن کر لیا اچھا ساری چھوڑے ان باتوں کو چھوڑے اچھا فینز میں آج دینے والی تھی ریاکشن آج کیا تقریباً تین دن سے پلان تھا میرا اس ٹاپک کے پر ریاکشن دینے کا میرے پاس ایک کمنٹ آیا تھا جس میں ایک سبسکرائبر ہماری پیاری سبسکرائبر جہاں ان کے چینل کا نام تھا لائف آف بیوٹی ایسا کچھ مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے سوری اگر اس میں میں کچھ غلط ہوں خیر تو وہ جہاں انہوں نے لکھا تھا کمنٹ میں کہ میں خود ستارہ یاسین کی ایسا کچھ لانا ستارہ یاسین کی سپورٹر ہوں لیکن اب جو ہے وہ ہمیں بھی ستارہ یاسین فیک لگنے لگی ہے اور ستارہ یاسین کی چیزیں ہمیں فیک اس لئے لگنے لگی ہیں کہ ہر روز ایک نئی چیز ہوتی ہے ایک نئی کہانی ہوتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ہمیں فیک لگنے لگا ستارہ یاسین کی سٹوری ایسی ہے کہ اس میں بہت سے لوگ بہت طرح کے کمنٹس کرتے ہیں کچھ لوگ اس پہ ابیوزیو کمنٹس کرتے ہیں کچھ لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اس کا جو ولاغ ہے وہ like a serial like a soap لگتا ہے خاص طور پر انڈینز جو ہمارے فرنز ہیں وہ سب ستارہ یاسین کو ایک اس کے ولاغنگ کو اس کے چینل کو ڈیلی کی اس کی روٹین کو ایک جراما کی طرح لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستانی جراماز جیسے ہم ان کو پسند کرتے تھے اسی طرح ہم ستارہ یاسین کے ولاغ کو پسند کرتے ہیں جراماز کم دیکھتے ہیں آپ ستارہ کے ولاغ کو زیادہ دیکھتے ہیں یعنی کہ لوگوں کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ستارہ یاسین وہ اپنے ولاغ میں کیا دکھا رہی ہے اور انہیں کسی ان کے ہیٹر سے کسی سپورٹر سے کوئی کوئی واسطہ نہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو ستارہ حسین کے کام کو پسند کر رہے ہیں ستارہ حسین کی ولوگنگ کو پسند کر رہے ہیں ستارہ حسین کی فیملی کو اور اس کی ڈیلی روٹین کو پسند کر رہے ہیں ان کی بلا سے جو ہے وہ پاکستانی ستارہ حسین کو پسند کر رہے ہیں انڈین ستارہ حسین کیلئے کیا کہہ رہے ہیں پاکستان میں گندی گری ہوئی عورتیں جو ہیں وہ بھی ستارہ یاسین کے جہاں وہ اس کے فیم کو اور اس کی کامیابی کو دیکھ کے جل رہی ہیں اور وہ کیا کیا غلازت اس سے کچھ بھی سروکار نہیں ہے ستارہ یاسین کے 80 بلکہ میں کہوں گی کہ 90% جو ستارہ یاسین کی ویورشپ ہے اس کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ستارہ یاسین اچھا دکھا رہی ہے برا دکھا رہی ہے اس کی سوطن ہے چلی گئی ہے سوطن کا بچہ ہے نہیں ہے اس چیز سے انہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں پیچھے جو دس پرسنٹ ہیں ان میں سے جو لوگ ہیں وہ ہیٹرز کو بھی دیکھتے ہیں اور سپورٹرز کو بھی دیکھتے ہیں اب اس دس پرسنٹ کے لیے اگر ستارہ آسین پریشان ہو اور سوچے کہ بھئی میری ویورشپ خراب ہو رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اسے پریشان ہونا چاہیے اس کی ویورشپ نہیں خراب ہو رہی دس پرسنٹ جو ہے وہ پوزیٹیو نیگٹیو یا درمیانہ کچھ بھی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں میری بات آپ لوگ سمجھ آئی ہوگی یا نہیں خیر دوسری چیز میں یہاں کہوں گی کہ ستارہ آسین جو ہے اس کو لے کر جیسے کہ ایک سبسکرابر نے مجھے کہا ایسے تقریبا ہوں گے کوئی چار پانچ ہزار یا اس سے زیادہ کمنٹس یا لوگ جو کہتے ہوں گے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں خیر ہم دس پرسنٹ کا حساب لگا لیتے کہ اگر اس کی ویورشپ میں سے دس پرسنٹ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ آسین کی کہانی ہمیں فیک لگ رہی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم جب ٹی وی سیریلز دیکھتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہم ٹی وی دراماز جب دیکھتے ہیں تو وہ فیک ہوتے ہیں بلکل فیک نہ وہ لڑکی لڑکا کی سچ کی محبت ہوتی ہے نہ وہ میاں بیوی سچ کے میاں بیوی ہوتے ہیں اور نہ وہاں سچ کا سچ کی وہ سٹوری ہوتی ہے لیکن وہ چیز کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی گزری ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایک انسپریشن ہوتی ہے جس کو ایک سٹوری بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو فلم آیا جاتا ہے اور ڈرامے کی سرک نے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے ہم اسے کتنے دلچسپی لے کر دیکھتے ہیں اسی طرح ستارہ آسین کی سٹوری کو بھی نائنٹی پرسنٹ لوگ یہی سمجھ کر یہی سوچ کر دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی سروکار نہیں ہے سچ ہے یا نہیں ہے جو باقی کے ٹین پرسنٹ لوگ ہیں ان میں سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو ان ٹین پرسنٹ لوگوں کو میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی لائف پر اگر غور کریں یا اپنے پیرنٹس کی لائف پہ یا اپنے فرینڈس کی لائف پہ لیکن میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے اردیت کی لائف کی ہی بات کروں گی دیکھیں ہمارے ہر دن ہر چیز کچھ نو کچھ ہماری لائف میں الگ ہوتی ہے کبھی جو ہے ہمارے کسی بچے ہو فیور آ گیا ہم اس کو ہسپٹل لے کر گئے کبھی جو ہے وہ ہمیں خود فیور آ گیا ہمیں جانا پڑا کبھی جو ہے وہ ہزبن کے ساتھ ہماری انبن ہو گئی کبھی جو ہے وہ سسرال میں انبن ہو گئی کبھی جو ہے وہ کسی گیدرنگ میں ہمیں جانا ہے کبھی جو ہے کوئی ریلیٹیو ہم سے ناراض ہو گیا کبھی جو ہے وہ بارش بہت ہو رہی ہے موسم خراب ہو گیا اور ہمارا کہیں جانے کا پلان کینسل ہو گیا اور سب کا موڈ آف ہے کبھی جو ہے ہم سب ہسی خوشی کسی نئے ٹور کے لیے نکل رہا ہے کچھ نو کچھ ہے نا لائف میں سب کی لائف میں ہے کبھی بچے کی ایڈمیشن کروانا ہے کبھی بچے کی ویکسینیشن کروانی ہے کبھی خود کی ویکسینیشن کروانی ہے کچھ نو کچھ ہماری لائف میں چل رہا ہوتا ہے پہلی چیز تو یہ کہ ستارہ آسین اپنی ڈیلی ولاغنگ کرتی ہے وہ اپنی ڈیلی لائف کا آپ کو سب کچھ دکھاتی ہے سب کچھ نہ سہی تو ایٹی پرسنٹ ضرور دکھاتی ہے اور اس ایٹی پرسنٹ میں اس کا یہ سب کچھ شامل ہے جس میں وہ آپ گھر ڈھونڈ رہی آپ سب دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو وہ بھی دکھاتی ہے کہ میں گھر ڈھونڈے گئی کون کون گیا میں کیسے گئی اور موسم کیسا تھا واپسی میں ہم نے کہاں کھانا کھایا یہ ساری چیزیں اور جو چیزیں آپ کو اس کے اندر سے ہیٹرز نکال کر دکھاتے ہیں تو وہ اسی طرح آپ سوچیں جیسے ایک ڈراما سیریل میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں 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 اب تم دیکھنا اس نے شادی تو اس سے کر لی ہے لیکن یہ اس سے بدلہ لینے والا ہے اب تم دیکھنا کہ اس کی ماں نے اس لڑکی کو جینے نہیں دینا اس کی ماں نے اس نے لف میریج تو کر لی لیکن اس لڑکے کی ماں اب اس لڑکی کو تگنی کا ناچن چاہے گی یہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم ایک ڈرامے میں ہم جو ہے وہ اندازے لگا رہے ہوتے ہیں ہم آگے یہ ہونے والا ہے اور وہ ہوتا کچھ اور ہے اکثر جو ہے گھر میں دو بہنیں ہوتی ہیں یا جو ہے نند بھابی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں نہیں اب دیکھنا اس ڈرامے میں آگے ایسے ایسے ہو جائے گا اور جو ہے ہوتا کچھ اور ہے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ دو بندے بات کرتے ہیں کہ یوں نے یوں ہوگا دوسرا کہتا ہے یوں نے یوں ہوگا اور کچھ اور ہو جاتا ہے تو ستارہ یحسین کے لیے بھی یہ لوگ صرف کیا سارائیاں کرتے ہیں ہیٹرز اور جو ہے یہ پیشنگوئیاں کرتے ہیں کہ ان فیوچر ایسے ہونے والا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ستارہ یحسین نے آپ کو دیا دھوکا ستارہ یحسین طلاق دلوانے والی ہیں کوثر کو اور ستارہ یحسین ساجد کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچاتی ہیں اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں ہیٹرز کے پاس پروفز ہیں ہیٹرز کو کچھ نہ کچھ معلوم ہے ارے بھائی ہیٹرز نے آج دن تک پورا ایک سال ہو گیا ایڑی چوٹی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کا زور لگا لیا ان ہیٹرز نے لیکن وہ کوئی ایک پروف بھی ستارہ کے خلاف آج تک آج تک کوئی مائی کا لال نہیں لا سکا اور میں چیلنج کرتی ہوں کوئی ویلڈ پروف لے کر رہے ہیں ہاں ادھر ادھر سے چار چار پانچ پانچ مہینے پہلے کی ویڈیوز میں سے انڈین یوٹیوبرز کی ویڈیوز میں سے اب جو ہے وہ ایک ایک لائن کی وائسز نکال کے کٹ کر لاکر تو آپ دکھا رہے ہیں تو میں تو آپ کو کہوں گی کہ آپ شاید ان یوٹیوبرز کی میڈ سے بھی گئے گزرے ہو جو لوگوں کو اتنا چونہ لگا رہے ہیں اور مجھے جو لوگ ہیٹرز کو دیکھتے ہیں قسم خدا کی مجھے ان پر ترس آتا ہے ترس کہ ان لوگوں کو ان ہیٹر ٹکے ٹکے گئے عورتوں نے اس ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا اور یہ بیٹھی ہوئی ہیں اس بطی کو لے کے ایک سال سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کچھ نہ کچھ نکلے گا یہاں سے خیر تو ہم بات کر رہے تھے کہ ستارہ یاسیم کی لائف میں اتنی ٹریجڈیز کیوں ہوتی ہیں ہر روز ایک نیو سٹوری کیوں ہوتی ہے پہلی چیز تو یہ کہ جو نارمل روٹین ہے وہ سب کی لائف میں ڈیلی چینج ہوتی رہتی کوئی نہ کوئی ایشیوز ہوتے ہیں جن کو سالف کرنا ہوتا ہے اب اس کی ولوگنگ ہے وہ کیا دکھائے آپ کو ہر روز تو وہ کسی آؤٹنگ پہ نہیں جا کے دکھا سکتی حالانکہ وہ کرتی ہے اس طرح کی کوشش کہ میری آڈینس بور نہ ہو وہ کہیں نہ کہیں باہر نکلنے کا یا گھر میں کسی سیلیبریشن کا اس قسم کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پلان کر لیتی ہے اور یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ ہر فیملی میں ہوتی کیسے جو لوگ اپنے خاندان کو اپنی فیملی کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں نا دوستو ایک جگہ رکھنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا ہزبن بھی مجھ سے راضی رہے میرے سسرال والے بھی ناراض نہ ہو میرا میکہ بھی مجھ سے خفانہ ہو اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بندی اچھی نہیں ہے اس نے فیملی کو جوڑ کر نہیں رکھا ان ساری چیزوں کا خیال رکھنے والی عورتیں ان کو سب فیس کرنے پڑتا ہے وہ کہتے ہیں نا رنگ لاتی ہے ہنا سل پہ پس جانے کے بعد شاید ایسے ہی کہتے ہیں یا جیسے کہتے ہیں کہ ڈائمنڈز جو ہے وہ اپنے کٹس کے بغیر بیوٹی فل نہیں ہوتا اس کو کٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی طرح انسان جو ہے وہ جب تک پتھر سے نگینہ بنتا ہے نا اس کو تکلیف اور درد اٹھانے پڑتے ہیں میں نہیں جانتی آپ لوگ کی طرح میں بھی ہوں دوستو میں بھی جو ہے وہ یہی سوچتی ہوں کہ نہیں ہو سکتا ہے سب فیک ہو مجھے اس کی سٹوری پہ یقین بھی آتا ہے کہ نہیں یار اتنا ڈراما نہیں کوئی کر سکتا لیکن خیر اگر اس کی لائف ریال ہے اس کی لائف فیک ہے تو بھی جو وہ دکھا رہی ہے وہ ریال ہے یا فیک ہے اس سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا نا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز غلط ہے اور دوسری چیز کہ عورتوں کیلئے اس میں بہت بڑا میسج ہے میسج یہ ہے کہ جو عورتیں کچھ مطلب حاصل کرنا چاہتی ہیں اپنے بچوں کو خوشی دینا چاہتی ہیں ددیال کی ننیال کی اور ان کے فادر کے ساتھ کی ان کے مدر کے ساتھ کی تو وہ اسی طرح جو ہے وہ چیزیں بیر کرتی ہیں وہ اسی طرح سب کچھ برداشت کرتی ہیں اور جو عورتیں یہ سب کچھ برداشت کرتی ہیں مرد بھی کرتے ہیں اپنے گھروں کو جوڑنے کے لیے اکثر مرد بھی قربانیاں دیتے ہیں تو ان کی لائف میں ایسے سٹوریز ہوتی ہیں کیونکہ میں نے خود سے دیکھا اور سنا اور پڑھا کہ قربانیاں دیتے ہیں لوگ اور ان قربانیوں میں پھر اس قسم کی سٹوریز نکلتی ہیں کہ کبھی جو ہے وہ کوئی رشتہ دار آپ کا دشمن بن گیا اور اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کیلئے آپ کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کے اور ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو یہ اوچھے حد کنڈے کہ دوسرے یوٹیوبرز کے ساتھ مل کر آپ کو ڈی فیم کرنا لیکن حاصل کیا ہے حاصل دوستو ظلط اور رسوائی ہے ایسا کرنے والے کو کیونکہ دیکھیں جس کی جو کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا اس سے کوئی نہیں چھین سکتا ٹھیک ہے اسی طرح جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ستارہ جانبوچ کے چیزیں کریئٹ کر رہی ہے تو ان کو میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس چیز پر اگر دیہان دیں کہ اگر ایک عورت پور اتنی بڑی فیملی کو اتنے سارے ریلیٹیوز کو بہت کم بھی ہوں گے تو کوئی ستر اسی لوگ ایسے زیادہ ہی ہوں گے جن کو وہ بھی تک اپنے گاؤں میں یا اپنے سٹی کراچی میں دکھا چکی اپنے ریلیٹیوز کو ان سب کو لے کر چلنا آسان نہیں ہے اتنے سارے لوگوں میں کوئی ناراض کوئی خوش کسی کو گفت دینا کسی کو بھول جانا کسی کا بچہ بیمار ہے اس کا پوچھنا اور ان سب رشتوں کو لے کر چلنا اور مزے کی بات یوٹیوبر ہونے کے ناتے اپنی آرڈینز اپنے سبسکرائبرز اور اس کے علاوہ دوسرے یوٹیوبرز کے ساتھ بھی چلنا جیسے کہ پچھلے دنوں اس کے گھر میں ایک یوٹیوبر آئی اس نے فائدہ اٹھایا اور اب اس نے ٹرنڈنگ ٹاپک کا فائدہ اٹھایا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے تو یہ ٹرنڈنگ تھا اس کے اپنے ٹرنڈنگ پر اس کا ویوز آئے تو اس نے ستارہ حسین کے فائملی کے اس ٹرنڈنگ کو بھی اٹھایا اور اس پہ بھی پیسہ کمائیا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کیسے ایسے دکھ دینے والے واقعات سے بھی کماتے ہیں خیر تو اس پہ انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کوئی بناوں گی پھر اس ٹرنڈنگ پر بھی بات کریں گے کہ ستارہ حسین کی لائف میں ڈیلی سٹوریز کہاں سے آتی ہیں تو جو عورتیں اس وقت میرے ریکشن سن رہی ہوں گی اور وہ اپنی لائف میں اپنے سسرال کو نمائکے کو سب کل اکٹھے لے کر چل رہی ہوں گی وہ جانتی ہوں گی کہ انہیں کتنی چیزوں کے ساتھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اور ہر عورت کا تو بلوگنگ چینل نہیں ہے اور ہر عورت جہاں وہ چیز میڈیا پر شیئر نہیں کر سکتی بس اس لیے ان کی اور ستارہ کی لائف میں تھوڑی سی چینجنگ ہے ورنہ ستارہ کی لائف میں جو ہو رہا ہے وہ تو ہے دوستو کہانی گھر گھر کی کچھ الگ نہیں ہے کچھ نیا نہیں ہے ہاں ایک سوتن الگ ہے جو کہ کئی لوگوں کے گھروں میں ہوگی وہ بھی کئی لوگوں کے گھروں میں ہوگی اور لوگ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا فرینز وہ اپنے رشتداروں سے کٹ کر رہتے ہیں نہ سسرال سے ان کا لینا دینا یا میکے کے ہو کے رہ جاتے ہیں یا جو ہے وہ نہ میکہ اور نہ سسرال ان سب سے الگ ہو جاتے ہیں وہ اس قسم کی چیزوں سے دور ہونے کے لیے کہ ہم سے اتنی ٹینشنز اور اتنے جمیلے نہیں جھیلے جاتے لیکن ستارہ کی سٹوری میں وہ ساجد سے دور نہیں ہونا چاہتی کیونکہ وہ اپنے بچوں سے ان کا باپ نہیں الگ کر سکتی اور ساجد جو ہے وہ پاکستانی ایک جو ہے وہ گاؤں کا ہے اور گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اپنے جڑوں کے ساتھ اپنی روٹس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنا گاؤں نہیں چھوڑتے وہ اپنی جو ہے وہ پیچھے جو ان کی فیملی ہوتی ہے ان کے بھلے سے کزنز ہوں چچا ہوں مامو ہوں وہ ان کو نہیں چھوڑتے اس لیے ستارہ یاسین وہ انہوں کو نہیں چھوڑتی اور نہ کبھی چھوڑے گی ہم سب کو بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں ستارہ یاسین سے کہ وہ جو ہے وہ اپنی لائف میں چینجنگ لائے گی اپنے بچوں کو لے کر الگ ہو جائے گی ایک دن جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو گھاس بھی نہیں ڈالے گی لیکن ہسا کچھ بھی نہیں ہونے والا میں جانتی ہوں جہاں تک کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی سٹوڈیز کو میں جانتی ہوں کہ لوگ نہیں کٹ کے رہ سکتے نہ اپنے میکے سے نہ سسرال سے نہ اپنے ریلیٹیب سے اور یہی تو زندگی کے مزے ہیں یہی تو زندگی کے رنگ ہیں جنہیں آپ نے جینا ہے جہلنا ہے اور آپ کو خوشیاں بھی تو دیتے ہیں نا ان سے آپ کو خوشیاں بھی ملتی ہیں وہ کیا ہے اگر کبھی غم بھی مل جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں خوشیاں اور غم یہ تو زندہ انسان کی زندگی کا ساتھ ہے جب تک ہم زندہ ہیں یہ ہمیں جھیلنا ہے اور اپنے زندگی میں جسے رنگ چاہیے تو اپنے رشتہ داروں سے اپنے میکے سے اپنے سسرال سے اسی طرح جڑا رہے گا بندھا رہے گا اور کھٹی میٹھے اس کی زندگی چلتی رہے گی تو میرا خیال سے کسی حد تک کسی معمولی حد تک شاید میں کلیئر کر پائی ہوں آپ کو ستارہ کی لائف اور ستارہ کی اسی طرح کی لیٹس سٹوریز ہوتی ہیں ڈیلی کی ان کو شاید میں کلیئر کر پائی ہوں کہ وہ کس لیے ایسا ہے اور رہی بات ہیٹرز کی فرینز تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ جسٹ ان کی پریڈکشنز ہیں اور وہ پریڈکشنز جو ہیں ان کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے پروفز ہیں اور بڑا کچھ ہے تو کچھ ہے تو لاؤ نا ایک سال سے تم لوگوں نے لوگوں کو اللو بنا رکھا ہے تو لاؤ خیر دوستو آج کے لیے اتنا کافی ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں میں اور بھی بہت سی اپنے دل کی باتیں رکھوں گی یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مجھے لگتی ہیں ستارہ کی ڈیلی کی سٹوریز میں اور ستارہ کی لائف کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے یہاں شیئر کی اور انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ میرے چینل کے ساتھ بندے رہیے گا اور لنگی میں آپ سب سے اجازت ہمیشہ کی طرح کہوں گی جاتے ہوئے چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرپ کر کے جائیے گا اور ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھیں ہمیں اور ہماری فیملیز کو محفوظ آمین تمامین اللہ حافظ